مزفر نگر کے لوگوں نے اتنا پیار دیا پنجاب کے حریانہ کے لوگ جب آ رہے تھے اتنا پیار دیا اتنا ستکار دیا اس کے لیے میرے پاس شبد نہیں دھنیوا دینے کے لیے لیکن یہ چھوٹی سی گھٹنا ہوئی میں نے اس پہ گلا کیا بات آپ سب کی ہے آپ سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں یہ سمجھنا ہوگا آج سارا دیش ایک خاص طرح کے سنکٹ میں ہے جو آدمی سخت محنت کرتا ہے وہ بھوکا مر رہا ہے جو آدمی اے سی میں بیٹھا ہے جو آدمی ایک کورپریٹ ہاؤس چلاتا ہے دیش کی ساری دولت اس کی طرف دھکے سے جا رہی ہے ہم سرکار چنتے ہیں ہمارے دیش کا سمجھدان کہتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل یہ بدقسمتی سے ہم سے ایک گلتی ہو گئی یہ ہندو مسلمان کا نام لے کر بھاجپا والے سطح میں آگئے تو سرکار بن گئی گورنمنٹ آف دا پیپل فور دا کورپریٹ بائی دا پیپل لوگ چنتے تو ہیں سرکار لیکن وہ سرکار آج لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہم اپنے نمائندے چنتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں بدان سبا میں جاتے ہیں ان کی پہلی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کر ایسی پالسیز بنوائیں جس سے لوگ شانتی سے اپنا جیون جی سکے ایسی ایسے قانون بنوائیں جس سے لوگوں کو ترقی کرنے میں مدد ملے لیکن ہو گیا رہا ہے کچھ کورپریٹ ہاؤسز آج دیش کی ہر چیز ان کے لیے سیل پہ لگ گئی ہے ریلوے بیج دی اڈانی کو ہوائی اڈے اڈانی کو تیل کا بزنس امبانی کو کمیونکیشن امبانی کو ائرپورڈ اڈانی کو ایک ایک کر کے دیش کے اسیس جو ہیں دیش کی جو ملوان چیزیں ہیں جو دیش کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے کھڑی کی گئی وہ ساری بیچی جا رہی ہیں تو اب کریسی سیکٹر رہ گیا تھا موڈی سرکار نے اس پہ بھی کورپریٹ ہاؤسز کے سامنے پروز کے رکھ دیا ساری دنیا کا فیل ہوا موڈل ہمارے دیش کے کسانوں پہ لاغنے کی کوشش کی جا رہی ہے تین قانون بنائے ہم نے گیارہ بار بحث کی بھائیو میں آپ کو بدائی دیتا ہوں اخلاق آپ کا بہت بڑا ہے اخلاقی طور پہ آپ یہ یہ جو کیس ہے جیت چکے ہیں لیکن سرکار پر اخلاق ہے جتنے قانون بنائے ان پہ ایک ایک کلوز بائی کلوز ہم نے بحث کی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن جھوٹ بولنے میں بہت ماہر ہیں اور اسی وجہ سے آج سارا دیش اس اندولن میں کود پڑا ہے یہ نہیں کہ آج پنجاب حریانہ اتر پردیش راجستان یا اترہ کھنڈی اس میں یوگدان دے رہا ہے یہ تاملناڈو والے بھائی ایسے ہی نہیں آئے یہ مد پردیش کے بھائی اور یہ دوسرے راجیوں سے جو ہمارے ساتھی آئے ہیں وہ یوں ہی نہیں آئے ان کے پرانت میں بھی یہ اندولن پورا زور پکڑ چکا ہے اور ایک بات کہوں جتنا یہ اندولن جور پکڑ رہا ہے اتنی موڈی کی اس کی بھاجپا کی جڑے اکھڑ رہی ہے ہم نے بنگال کے چنو کے وقت کہا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ اگر سرکار کو ووٹ کی راج نیتی سے بینا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ووٹ پہ چوٹ کریں گے ہم بنگال گئے ووٹ پہ چوٹ کی تو آج کہاں ہیں وہ جو پورا جور لگایا ہوا تھا امید شاہر موڈی جی نے موڈی دونوں کو لوگوں نے مانچ کے رکھ دیا زندہ آباد اب وہ کہتے تھے یہ تو پنجاب سے ہیں یہ تو ہریانہ سے ہیں یہ تو تھوڑے سے یو پی سے ہیں تھوڑے سے راجستان سے ہیں اور کبھی خالستانی کبھی پاکستانی کبھی اندولن جی بھی پتہ نہیں کیا کیا نام دیئے ہمیں جسے انداتا کہتے تھے اسے طرح طرح سے گالیاں دی گئی وہ گالیاں سارے دیش کے کسان نے سنی اور ان کے دل پہ اکری گئی اور یہی وجہ ہے آج اتنی سنکیہ میں لوگ یہاں آئے ہیں اتنی گالیاں میرے خیال میں اپنے جیون میں اس دیش کا کشان تو بھول نہیں پائے گا کبھی بی جے پی کو معاف نہیں کرے گا اب وہ کہتے ہیں راج ہٹ ہے کہنے کے لیے جواب کوئی نہیں ساڑھے نو مہینے سے کسان بورڈر پہ بیٹھا ہے پنجاب کا کسان تو دو مہینے پہلے ریلوے کی پٹڑیوں پہ بھی بیٹھا رہا یہ تو ایک سال سے اوپر ہو گیا پنجاب سے شروع ہوئے اندولن کو آج سارے دیش کا کسان سڑکوں پہ ہے اور اب بھی انہیں سمجھ نہیں پڑ رہی آج کا آپ کا یہ ایک کٹ یہ ایک وارننگ سگنل ہے موڈی سرکار کو کہ راہے راز پر آ جاؤ ورنہ مٹا دیو جاؤ گے ہم ستائیس تاریخ کو پھر ایک ہم نے پروگرم دیا ہے ابھی میرے ساتھی کہہ رہے تھے ستائیس تاریخ کو بھارت بند کا ست کی کال دی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی کال دی سیونکت مورچہ یہاں سے کال دیتا ہے اور سارے دیش میں وہ سفر ہو جاتی ہے اب ستائیس تاریخ ستائیس ستمبر ہے میری نویدن ہے اب اس دیش کے کسانوں کے علاوہ وپاری ورگ کو ملازم ورگ کو وہ گلت فہمی میں ہیں یہ اندولن صرف کسانوں کا نہیں ہے یہ سارے دیش کے لوگوں کا اندولن ہے دیش کی ہوند کا ہوند بچانے کا اندولن ہے لوگوں کا استط بچانے کا اندولن ہے ببش بچانے کا اندولن ہے بچو گے آپ بھی نہیں اگر اس کسان اندولن میں ساتھ نہیں دوگے بڑے بڑے کورپریٹ ہاؤسز بہت بڑے بڑے دس دس بیس بیس اکڑ میں مالز کھولنے کے لیے تیار ہیں یہاں پہ اب کورپریٹ ہاؤسز کے من میں ایک پانی آگیا موں میں وہ کہتے ہیں ہر کام میں گھاٹا ہو سکتا ہے ہر بزنس میں گھاٹا ہو سکتا ہے لیکن کرشی میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے سمجھا کہ ہر آدمی کھانا کھائے بغیر تو جی نہیں سکتا تو جو کرشی میں پیدا ہوتا ہے اس کو قبضے میں لے لو آج دنیا کے وکست دیشوں میں ہاں بھائی پھر لگا لیں ننہ رہا دنیا کے وکست دیشوں میں کورپریٹ ہاؤسز میں دوڑ لگی ہے زمین کھریدنے کی لاکھوں ایکٹر زمین ایک ایک کورپریٹ ہاؤس کھرید رہا ہے اگر وہ سفل ہو گئے تو یاد رکھو ہر گریب کی روٹی امیر کورپریٹ ہاؤس کے گودام میں قید ہو جائے گی یہ دیش دوبارہ پھر گلام ہو جائے گا اس کو بچانے کی ضرورت ہے اس کو بچانے کی ضرورت محسوس کر کے یہ سارے دیش کا اندھولن بن گیا ہے تو میری سب سے نویدن ہے جو بھائی دوسرے کام بھی کرتے ہیں بھاری ان کی بھی آنے والی ہے جب سرکار ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کی یہ قانون واپس لینے میں ہمیں کوئی اپتی نہیں لیکن ہم نے بہت سے صدار کیے ہیں بہت سے لیبر لاز بنائے ہیں اگر آپ کے یہ قانون واپس لے لیے تو کل کو لیبر والے آکے بیٹھ جائیں گے تو ہم نے کہا کہ اگر اتنے پاپ کیے ہیں تو گنگا نہ لو ایک ہی بار سارے پاپس لے لو اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا مطلب ہے وہ مانتے ہیں قانون انہوں نے گلت بنائے سمدانک طور پر گلت بنائے دیش کے لوگوں کے خلاب بنائے دیش کے کسان کے خلاب بنائے اور اب جب کسان کو سمجھ آگئی وہ ان کے سر پہ آکے بیٹھ گیا تو ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ بچاؤ بتاؤ جس سے ہماری عزت بچ جائے آپ کا کام بن جائے ہم ان کی عزت بنانے کے لیے تو آئے نہیں ہم تو اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑے ہے کہ نو دس مہینے لگاتار کسان دھرتی پہ سوئے سردی نکل گئی گرمی نکل گئی برسات نکل گئی اور ہم نے کہہ دیا ہے اس سرکار کو کہ جب تک آپ چاہوگے چاہوگے دو ہزار چوبی تک بھی ہم یہیں بیٹھے رہیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک قانون واپس نہیں ہوں گے موسیقی